قومی سلامتی کمیٹی کے علامے میں سازش کا ذکر نہیں فوج کسی کو این ارو دے سکتی ہے نہ آپ کوئی مارشل لاؤ آئے کا آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں سیاست میں نہ کرسیٹا جائے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتحکار کی میٹیا بریفنگ جلسے اور ریلیاں جمہوریت کا حصہ ملک میں نئی الیکشن کب ہوں گے فیصلہ سیاست دانوں نے کرنا ہے آرمی چیف نے کوئی توسی مانگی نہ ہی قبول کریں گے سپاسہ لار مدد پوری ہونے پر 29 نویمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اعظم آزاد کشمی رہدے سے مصطافی پہریک ادم اعتماد جمع ہونے کے بعد سردار عبدالقیوم نیازی نے اسی پاس صدر کو اسیال کر دیا